کائرہ صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کا یہ فیلئر ہے سوال یہ ہے کہ آپ ایک فالس ایچو مجھال رہے ہیں ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ویسا بلکل ٹھیک تو کائرہ صاحب آپ کی حکومت جس میں آپ بھی شابل ہیں عمران فوبیا کا حصہ ہے اور عمران خان کا سٹینڈ سٹل کر دینا ملک کو جو حکومت نے کیا ہے رستیں بلوک شلو کر کے یہی بہت بڑی کامیابی ہے would you agree کامران صاحب بہت شکریہ سوال عمران خان صاحب ہمارے آساب پہ سوال ہے یا اس قوم کے آساب پہ سوال ہے one and the same thing بہت سوال یہ ہے کہ حکومت نے کچھ اقدامات کیے جس سے یقیناً پورے ملک کے لوگوں کو خاص طور پر پنجاب اور گرد و نوا کے ہمارے جو علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کو تکالیف پہ سامنا کرنا پڑا کے پی سے اور پنجاب سے انٹریس جو تھی سڑکوں پہ جو موپنٹ تھی وہ رک گئی رسل و رسائل رکے کاروباری اشیاء جانی بند ہو گئی فور سپلائز بند ہو گئی یہ حکومت نے کچھ اقدامات کیے تو کیوں کیے اس سے پہلے بھی کارز ہوئیں اور ان کارز کے نتیجے میں اس طرح بھی اقدامات کیے گئے لیکن وہ سفیشنٹ نہ ٹھہرے اور ہوا یہ کہ کچھ لوگ پہنچے اور ان کے نتیجے میں بلو ایریا کے اندر آدھ لگی وہاں پہ ہم نے چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹ کو سیبوتاج کیا اور کئی طرح کے تماشے ہوئے اس ملک کے اندر تو اب حکومت کے پاس کیا آپشن تھے ایک طرف یہ پہلی دفعہ ہوئے یہ یونیک ایکسپیرنس ہے پاکستان کا کہ بار بار ایک صوبے کا چیف پنسٹر اپنی پوری صوبائی قوت مشنری کے ساتھ اپنی پوری پلٹیکل قوت کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور اسلام آور انہیں آ رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے کہہ یہ رہا ہے کہ ہم کفن باندھ کے جائیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے اسلام آباد چوک کر دیں گے قبضے کر لیں گے ہم جیل کی دیواریں گرد کر جس کو نکال کے آئیں گے اور ہم نے واپس نہیں آنا وضو کر کے میرے ساتھ اترے آگے چلو مشنہ بی بی کا حق ہے وہ کہتی رہی میں سیاست میں نہیں ہوں خان صاحب بھی کہتے رہے نہیں ہے لیکن وہ آگئی تو چلیں کوئی جرم نہیں ہے کہا ہوا کچھ اور تھا ہو کچھ اور گیا ہمیں بھی کہا جاتا آج کال کہا جا رہا ہے نا کہ وہ ان کی بڑی مجبوری ہے کیونکہ ان کے میاں جیل میں ہیں بے نظیر کی نہیں مجبوری تھی جب بھٹو فانسی کے اس میں تھے میں نے یہی کہنے لگا تھا بینجر صاحبہ مالت کو فانسی ہو گئی تھی اور بی بی شاہیب جو محمد نصرت بھٹو صاحبہ تھی اور بی بی شاہیب ان کے بھی بہت سارے ساتھی ان کو چھوڑ گئے اور پوری ریاست ان کو توڑ رہی تھی جیلیں کوڑے فانسیاں ان کے سکارکنوں کو لگ رہے تھے تو وہ بھی اسی لیے آئی تھی ان کی بھی مجبوری تھی مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک بڑی ایک ایسی بات کہی ہے جو امین گنڈاپور صاحب تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ پتھان بڑے غیرت مند ہیں اور پتھانوں کی غیرت کا سوال ہے اور پتھانوں کی غیرت کی اوپر حملہ ہو گیا ہے جار کے اسمبلی کے اندر جو سپیچ کی تو یہ جو ایک نیرو نیشنلزم ہے اس کا جو استعمال آج بشربی بی نے بھی کیا ہے آپ اتجاز کیجئے اس نیرو نیشنلزم کو کنڈیم کیجئے وجہ اس کے کہ آپ اس کا سہارا لیں آپ بذب کا سہارا لیں ہم بھی اتجاز کرتے رہے ہم نے تو کبھی سندھو دیش کے نعرے ہم تو سندھو دیش کے نعرے کے خلاف چلے بشکل ترین وقت میں اس کے خلاف چلے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ حکومت نے کیا ہے ان علانات کے بعد اگر حکومت یہ اقدامات نہیں اٹھاتی لیکن کائرہ صاحب اس کا حل کیا ہے بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے دیکھیں میں دو لائنس کہلوں ذرا پھر بتاتا ہوں حل کے سر سر سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت یہ اقدامات نہ اٹھاتی کنڈینرز نہ لگتے رستے بند نہ ہوتے اقدامات نہ اٹھائے جاتے کچھ لوگوں کو کسٹڈی میں نہ لیا جاتا اور وہاں پہ ایک بڑا گراوڈ اکٹھا ہو جاتا اس ہسٹڈیای کیفیت میں اور وہ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ وہ پرائیم نیسٹر ہاؤس پہ وہ سیکریٹینٹ پہ قبضے کر لیتے تو آپ آج ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہوتے کہ یہ کیسی نالائک حکومت ہے انہیں پتا تھا ان کے پاس انفرمیشن تھی کہ یہ بنیادی ذمہ داری ہے انہوں نے پچھلے جو کنٹینرز لگائے تھے یا اقدامات کیے تھے وہ کم تھے اس دفعہ زیادہ کیے ہوں گے لیکن یہ میں آخری میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جب ہم حکومتوں کے خلاف مارشلہوں کے خلاف اتجاج کرتے تھے لانگ مارش کرتے تھے زیادہ خوفناک ہمارے گھروں پر ریڈ ہوتے تھے رستے بند ہوتے تھے رستے کھوڈ دیے جاتے تھے اور رکنے والی فوج ہوتی تھی صرف پولس نہیں ہوتی تھی اور گولیاں ماری جاتی تھی اور اٹھا کے کلوں میں جا کے پر رکھا جاتا تھا کل ہوتا رہا تو آج ہو یہ اچھا نہیں میں اس کو اس کو کنڈیم کر رہا ہوں یقینا پی ٹی آئی کی یہ کامیابی اپنے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ملک بند ہوا یقینا ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا اس سے پاکستان کے لوگوں کے اندر آپ کے لئے اس سے بہتر تھا کہ اسلام آباد ہی فتح ہو جاتا آپ یہ کہہ رہے ہیں